بسم اللہ الرحمن الرحیم سال پہلے مجھے یاد ہے میں کسی کو انٹریو دے رہا تھا تو میں نے یہ تب یہ کہا تھا کہ دونوں کٹھے ہو جائیں گے جب بھی مجھے اقتدار ملے گا یہ کٹھے ہو جائیں گے اس لیے کہ ان کے انٹریسٹ ایک ہی ہے اور ان کا ایک ہی انٹریسٹ ہے کہ کیسے چوری کرنا ہے اور کیسے اس چوری کو بچانا ہے باقی سب کچھ سیکنڈری ہے تو وہ تو اس نے کہی دیا اپنے موہ سے کہ یہ جو کیسز ہیں سو ججز آ جانے تھے اور کیسز تھے عدلیہ ازاد ہے پاکستان میں تو اگر ججز بھی آ جانے تھے یہاں تو ازاد عدلیہ ہے تو کس چیز کا آپ کو ڈر ہے میں عدلیہ کے اندر کھڑا ہوا دس بینے انہوں نے مجھے فلیٹس کے اوپر لندن کے فلیٹ کے اوپر انہوں نے مجھے ایک ایک چیز گریل کی میں تو کوئی ملک سے باہر نہیں گیا اسی عدلیہ نے مجھے انصاف دیا نونلی کی گورنمنٹ تھی تو یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں تو اس لیے ان کی صرف اور صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ پہلے چوری کرو پھر ساری کوشش کرو اس چوری کو بچانے کے لیے اور جب تک ان کو خوف ہو کہ این ار او نہیں ہے تو ملک سے باہر چلے جاؤ اور پھر جیسے این ار او ملے واپس آجاؤ پھر سے چوری شروع کرو تو وہ تو خیر خورم دستگیر نے بات کر دی لیکن جو دوسری بات اس نے کی کہ جی آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا وہ یہ کہہ گیا نا اور آرمی چیف رکھوا کے تو اس نے کہا پھر تو ہمارا یہ پندرہ سال تک رہ جائے گا اور یہ یہ ہٹایا ہے نہیں جائے سکے گا کیونکہ پھر اعتصاب بھی ہو جائے گا ہمارا اس کے اندر بھی بڑی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا تو ان کا اعتصاب رکھ جائے گا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیا اپنا آرمی چیف چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کریں یعنی وہ جو بات کہہ گیا ہے اس کے اندر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے پہلی چیز تو اس نے کہا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف رکھوائے گا میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں میں نے کسی صورت کسی وقت اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نویمبر میں کس کو آرمی چیف بنانے وہ سمپلی یہ کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا ساری زندگی جو مجھے جانتا ہے کرکٹ میں جب سے دس سال کرکٹ کیپٹن رہا ہوں میں نے کبھی اپنی زندگی میں میرٹ کو وائلیٹ نہیں کیا میں نے دس سال کرکٹ کیپٹن ہے مجھے کوئی آج کہہ دے کہ اس نے کوئی اپنا رشتہ دار کوئی دوستی میں کچھ کھلایا ہو میں شوقت حارم کے اندر میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آدمی بتائے کہ شوقت حارم میں میرٹ کے علاوہ کسی کو ہائر کیا میں نے کسی کے سفارش کی ہو شوقت ترین میلے ساتھ بورڈ آف گورنرز میں پتہ نہیں کتنے دس سال تھے ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے میرٹ وائلیٹ کی ہو اس لیے اللہ کا شکر ہے کامیاب ہاسپٹل ہے اس لیے وہ چل رہا ہے اس لیے دنیا کی پاکستان کی سب سے لیڈنگ انسٹیوشن ہے انٹرنیشنی ریکنگنائز ہے کیونکہ وہ میرٹ آکرسی ہے اس میں نمل یوریسٹی میں ایک آدمی بتائے میں نے کسی کو ہائر کیا کہ غلط آؤٹ آف میرٹ میں نے اپنی جب گورنمنٹ میں ہو کوئی مجھے بتائے کہ میں نے اپنے رشتہ دار دوستوں کو ہائر کیا ہو اپنی ان کو پوزیشنز دی ہو یہ میں اس لیے میرٹ کی بات کرتا ہوں مجھے خوف خدا ہے جب آپ میرٹ وائلیٹ کرتے ہیں آپ کسی کا حق مارتے ہیں اللہ کی برکت چلی جاتی ہے یہ میرا ایمان ہے اور اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آنگا یہ کیوں نواز شریف کا پرابلم تھا آرمی چیف کا کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا سارے ادارے جو اب آپ تماشاں دیکھ رہے ہیں اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج ایف آئی اتباہ نیب اتباہ جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کو اوپر اپنے لوگ بٹھا دی ہیں تو میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنی آرمی چیف کی نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہے اتنا زیادہ تیس سال سے اتنی میند سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے اب وہ پیسہ پڑھا ہے ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے ہے یہ آپ ان ساروں کو کیونکہ میں تو چھبی سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی یاد رکھیں لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوست نہیں کر لیں میں چھبی سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں ہمیشہ میں نے کہا کبھی کبھی اس چیز کے اوپر کامپرمائز نہیں کیا میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ کٹھے ہو جائیں گے یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم چورو جو کہتے تھے دو دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی نوے کی دہائی میں تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر اور سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے لیکن یہ صرف الیکٹرل الیکٹرل الیکشن میں جیتنے کے لئے کہتے تھے ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہے اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں کٹھے ہو جائیں گے تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے کیونکہ آئی ایس آئے اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی دو دو دفعہ ان کی گورنمنٹز کہیں نائنٹیز میں چوری کے اوپر سو جو خورم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھ لے گی مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو مضبوط تب ہوگا جب اب میرٹاکریسی ہو تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں یہ ان کے خوف تھے ان کو پر خوف تاری ہوا ہوا ہے کیونکہ چوری اتنی زیادہ چوری جب کر لیں بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے تو ان کو خوف ہے اس کا اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اگر وہ نویمبر کے اندر پر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا یعنی ان کی فیوٹر تباہ ہو جائے گی لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے پر آنا چاہتا ہوں دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو کیا ہے امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ دیموکرسی اور دیموکرسی ہم دنیا میں دیموکرسی لانا چاہتے ہیں فری ورل یہ تو سارا ریٹرک ہے لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ اپنے فورن پولیسی کو آگے بڑھانے کے لیے تو جو رجیم چینج ہوتا ہے پہلے تو یہ کلیر ہو جائے وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا ہے اب کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہیں کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہیں کیا ہمیں پتا نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وارن ٹیرر ہوئی تھی اس پہ جو ہماری تباہی ہوئی یہ اسلام آباد ایک فورٹرس بنا ہوا تھا خود کچھ حملے ہو رہے تھے کرکٹ ٹیم یہاں ٹور نہیں کرتی تھی انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے کیا یہاں میریٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں ہمیں ایک ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ وی ویل بوم بیو انٹو سٹون ایج اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے اور ہم شامل ہوئے جھوٹ بولا ہمارے سے مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لوجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں ادھر سے شروع ہوا میرے اسیمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں میں نے ان کو سمجھایا کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو اتنی سٹوپیڈٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے ابھی بھی یاد آیا کہ میں نے سپیچ کی میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا میں نے ایک ٹریول بک لکھی تھی سارے قبائلی علاقے میں پھر کے اس ٹریول بک میں جب آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو یا پتا یا نہیں کہ جو سب سے زیادہ انگریز فوجی مرا تھا وہ وزیرستان میں مرا تھا یہ قبائلی علاقے میں مرا تھا اسی سال کے اندر سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی اور نائنٹین فورٹی سیون تک وہ ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی باقی ہندوستان میں امن تھا ایٹین ففٹی سیون کے بعد لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی نائنٹین تھرڈی فائیب میں آدھی بریٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی وزیرستان کے باہر سو ہمیں جس طرح پورا امن تھا ہمارا ایک فوجی نہیں تھا ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی وہاں ٹوٹل جدر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا وہ ہماری فوج تھی ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بجوا کے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے دوزار تین چار میں جب فوج بجوا یہ امریکہ کے پریشر کے اوپر پھر میں ذرا آپ کو ایک انسٹر بتاؤں لوگوں کو تو پتا نہیں تھا کیا ہوا وہاں لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا جو مصدق کے اوپر چلایا گیا جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو جب رجیم چینج کرنا ہوں پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے یہ دہشتگردوں کے ساتھ ہے مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرک کروی ہماری جنگ نہیں ہے جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا ٹیک آجائے اور لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا قبالی اللہ کے کہا میں تو جانتا تھا تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورکزی کو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لئے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا جنرل اورکزی اس وقت کمانڈر تھے ساری جو ہماری آرمی تھی قبالی علاقے میں تو وہ کہتے کہ ہم نے ایک اکورڈ سائن کیا دوزار چھے میں کے قریب ایک وزیرستان اکورڈ کیا تو کہتا ہے امریکنز کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہمارے ساتھ بوچھنے ہمیں ہمارے سے بات چیت کرنے کے لئے ریگلر ملاقات ہوتی تھے ہم ان کے ایلائیت ہیں وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے ایلائیت ہیں وہ ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے تھے تو وہ جب بات کر رہے تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے ان کو کہ ہم نے کیوں ان سے یہ پیس اکورڈ کیا انہوں نے بتایا کہ ہماری کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں ہم پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں تو وہ ایک کہتا ان کا جو سیرین آدمی وہ چپ کر کے سنتا رہا جب ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے یہ یہ مسئلے تھے اس لیے ہم نے وسیرستان اکورڈ سائن کیا ہے تو وہ کہتا وہ سینر جو ان کا افیشل تھا وہ کہتا یہ ذرا سنیں we are paying you to fight not to have peace اکورڈ حکم دیا اور انہوں نے اکورڈ تڑوایا ڈرون اٹیک کر کے تڑوایا اکورڈ تو ہم مر رہے تھے ہم یعنی کوئی پاکستانی ادھر بھی مر رہا ہے ادھر بھی مر رہا ہے ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے مجھے آج بتائیں کہ ایک جگہ کبھی کسی نے appreciate کیا ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ war on terror کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں دی ایک جگہ appreciation ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ bases کے اوپر absolutely not وہ اس لیے کہ میرے ملک کا interest ہے ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں ہم اگر افغانستان کے اندر اب طالبان کی گورنمنٹ ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہاں سے کوئی ادھر attack جائے یا وہ کچھ کریں اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ویسی combatant بن جائیں آپ جتنے مرضی کہیں کہ نہیں جی ہم صفائیہ پیش کریں لیکن جیسے ہی آپ کی زمین استعمال ہوگی آپ automatically ان کے ساتھ ان کے شامل ہو جائیں گے ان کی جنگ میں اس لیے یہ ہمارا interest ہے دیکھیں میں کبھی اپنے آپ کو انٹی امریکن نہیں سمجھتا ہماری بڑی زبردست پاکستانی امریکن community ہے جو سب سے امیر پاکستانی diaspora ہے ہمیں تو کبھی ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہئے ہمارے جو امریکہ سوپر پار ایکسپورٹس ہماری سب سے زیادہ امریکہ ہیں ہمیں کسی صورت تعلقات نہیں خراب کرنے چاہئے لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہئے اب ان کی ان کا ایجنڈا کیا ہے ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے اسرائیل کو ریکنائز کرو ہندوستان کو ایکسپٹ کرو کہ یا لوکل یا لوکل تھانے دار ہے ہمارا ان کو اپنی کشمیر کو بھول جاؤ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنا کو فیس کریں تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے رام سے جو ہندوستان کہے اس کو سلوٹ کرو اب کویسن یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے جس وقت آپ اسرائیل کو ریکنائز کرتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جتنا کشمیر کا موقف ہے اسی دن زیرو ہو جاتا ہے جب آپ اس کو اگر آپ ایکسپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین جب ریکنائز کرتے ہیں تو آپ ایکسپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین کا کوئی کوئی رائٹ نہیں رہا تو اس کا مطلب کشمیریوں کا بھی کوئی رائٹ نہیں رہا تو آپ وہ کشمیریوں کی جو ایک لاکھ سے اوپر انہوں نے قربانیاں دیئے پچھلے تیس سال سے اس سارے ان کے اوپر ان کی قبر کھو دیتے ہیں جو کشمیری آج دیکھ رہے ہیں کہ واحد پاکستان کھڑا ان کے ساتھ جو بولتا ہے جس وقت ان کو یہ پتا چلا کہ پاکستان نے ریکنائز کر دیا اور انڈیا سے تعلقات ٹھیک کر دیئے کشمیریشو ختم ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا تھا پہلی دفعہ جب یہ اٹھا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹرنیشنل فورمز وہ ہمارے دور میں اٹھا ہے اس سے پہلے تو یہاں کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا نواز شریف جب ہندوستان گیا اس نے تو حوریت کانفرنس کے میمبرز کو ہی نہیں ملائی ہے لیکن اندر موڑی نہ نراز ہو جائے ہم انڈیا کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہو کوشش بھی کی لیکن آپ کدھر لائن ڈراغ کریں گے کہ کدھر ملک کا نظریہ آئے گا کدھر آپ کا موقف آئے گا کہ جس کے اوپر آپ ایک پاکستان بڑے خواب کا نام تھا تو جب آپ کے کوئی اصولی ختم ہو گئے کہ اچھا یہ جو حسین اکانی اور یہ نرجان سیٹی ٹائپس ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں آرام سے غرامی کرو امریکہ کی جو وہ کہتا ہے مانو تو وہ تھوڑے سے ڈالرز بھیج دیں گے میرا اگلا کوششن یہ کہ کیا اس سے پاکستان پیر پہ کھڑا ہو جائے گا کیا اور تھوڑے اور ڈالر مل جائیں گے کیا یہ ملک سروائیو کر جائے گا کیا یہ ملک اپنی سارے پرنسپل سٹینڈز ختم کر کے اپنا نظریہ ختم کر کے کیا یہ کوئی مجھے گیرنٹی کر سکتا کہ یہ ملک ترقی کر جائے گا کیا یہ نہیں ہم کرتے آئے آج تک سوائے وہ ظلفکارہ علیہ بھٹو کے چند سالوں کے نکال دیں تو آج تک تم غلامی کرتے آئے ہیں جو وہاں سے حکم آتا تھا ہم مان جاتے تھے اپنے ملک کے قانون توڑ کے اپنی آئین کی خلاف برزی کر کے ہم ان کو سروس کرتے رہے ہیں یہاں سے وار آن ٹیرر میں سی آئے ایف بی آئے یہاں پاکستانیوں کو اٹھا کے گوانٹانوں میں لے جاتی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کسی کو جو وہ چاہتے تھے ریمن ڈیویس کو انہوں نے دن دھیارے اس نے دو لوگوں کو قتل کیا ایک کو مارا بیوی نے اس کی خودکشی کی سارے پاکستانیوں کے سامنے اس کو اٹھا کے واپس کر دیا اور ہمیں اس نے کہا کہ نی جی اس کو وہاں سزا ہوگی کوئی اس کو سزا نہیں ہوئی کوئی پاکستان کی کوئی ہمارے قانین ہمارے لوگوں کے رائٹس وہ جو چار لوگ مرے تھے کسی کو اس کی فکر نہیں تھے اور کتنے اور کیسز ہیں رمزی یوسف کا کیس ہے ایمل کانسی کا کیس ہے اپنے قانین توڑ کے ہم نے امریکنوں کی خدمت کیا کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا کیا پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوا کیا ہماری کوئی اکانومی اوپر گئی کیا بور آن ٹیرر میں اسی ہزار لوگ مروا کے کیا انہوں نے کوئی اپریشیٹ کیا کوئی بہت بڑی ایڈ دے دی وہ بیس ارب ڈالر ٹوٹل ایڈ دی انہوں نے یا ڈیٹھ سو ارب ڈالر کا ملک کو نقصان ہو گیا ہماری ہماری وہ حال تھا ایک وقت پہ کہ یہ ہیڈ لائنز تھی میرے خیال میں نیوز ویک The most dangerous place in the world کس نے آکے invest کرنا ہے most dangerous place میں ساری دنیا میں ہمارا نام لگے گی سب سے بڑے دنیا کے دہشتگرد پاکستان میں تو ہمیں بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی نقصان ہوتا رہا تو اس لیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے ہم امن میں آپ کے ساتھ ہوں گے تو یہ anti-americanism نہیں ہے یہ اپنے لوگوں کے interest protect کرنے کے لیے ہم جب کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تب تک recognize نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کے ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے یہ قائد عظم کا وعدہ تھا یہ قائد عظم نے تب 1948 میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم ہم جب ہندوستان کو اگر ہم accept کر جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کشمیروں سے وہ ٹھیک ہے تو ہم آپ یاد رکھیں کہ جو basic philosophy ہے پاکستان کی یہ ملک ایک بڑا خواب تھا یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہاں نہیں آنا یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان ہم وہ سارا نظریہ دفن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جو امریکہ نراز نہ ہو دیکھیں میرا اپنا opinion یہ ہے کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی جوتے پالش کر کے چری بلوسم بن کے آج تک کبھی کوئی آج تک قوم پروسپرنے کی قومیں کھڑی ہوتی ہیں ان غیرت کے اوپر نظریہ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریہ پہ بنتی ہے وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی جا آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ نہیں تو آپ جو ڈانل لونے کا ہے اس نے کہ یعنی تککبر اس آدمی کا دیکھیں اس کی جرت کیسے بڑھ گئی یہ کہنے کی میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے دست دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی statement دے سکتا ہے میں نے سین این میں کہا سین این کے انٹریو میں میں نے کہا اس کو تو سزا bad manners پر دینی چاہیے کہ اس میں manners ہی نہیں ہیں اس آدمی میں یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون accept کر سکتی ہے اور ہم کیا سن رہے ہیں جی وہ ایسے تو مراصلے آتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراصلہ دیکھا تھا اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراصلہ بھیجنے کے لئے پاکستان کو دیکھیں جی اب سنیں ذرا میری بات دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ اب ہم کھڑے کدھر ہیں ہم ادھر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لئے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آگیا پاکستان جہاں سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی ذاتی کا یا ان چوڑ ڈاکوں کو جو اوپر ہم اور میں دوسری چیزیں یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کیا کدھر ہوئی ہے مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی لیکن جب میں نے یہ چوڑ ڈاکوں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے مجھے وہ سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حکارت سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا اپنے ملک کے اندر دے کہ میں مغربی سیولیزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو زمانت پہ کوئی ہو اس کو کوئی کوئی نوکری لے کے دکھا دیں یہ ناممکن ہے کہ ساٹھ فیصد کیابنٹ بیل کے اوپر ہو ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہو اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے جو تیس سال سے چوری کر رہے تھے اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچہ دیکھا ہوگا یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے اس سے زیادہ شرمناک چیز دیکھیں میں نے دنیا دیکھی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا میں جب یہ دیکھ رہا تھا جب مجھے یہ پتا چلا اس سازش کا اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہوئی ہے تو میں جب بھی میں سوچتا تھا تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی کیا شباز شریف کو ملک کا کوئی پرائیم منسٹر بنا دے گا لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیوں کچھ نہیں جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا میں یقین کروں میں آنسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی سوچتا تھا کہ کوئی سوچتا تھا کہ ملک کا پرائیم منسٹر بنا دے گا میں نے ایک دن ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی میں نے میں نے کہا اس کے اوپر سولہ عرب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے آٹھ عرب روپے کا نہب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہے کسی کے ایسے کیس نہیں ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیا یہ اس کا تو ڈائریکٹ لی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہیں اس میں اور کسی اور ملک میں ایک سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا یہاں میں نے محس سوچا میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ سولہ حرب کے لئے کیسز وہ اور آٹھ حرب کے نیب میں اور ایسے کیسز یعنی اتنا وہ کہتے ہیں نا نکل میں بھی عقل چاہیے اتنے بھنڈے طریقے سے انہوں نے چوری کیا ہے کہ اس میں بچے کوئی نہیں سکتا اگر کوئی عام آدمی ہوتا آپ یقین کریں وہ دو ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے کچھ نہیں کیا میں آخری منٹ تک سوچتا ہے کہ نہیں نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو نہیں بنا سکتے دیکھیں یہ کیوں فیصلہ کن واقت ہے کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لئے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا اگر یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو حضم کروانے کے لئے جو جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے کیسے نمبر وان پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر آپسیشن لیڈر ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی ابھی یہ بجٹ پاس ہو رہے ہیں نا وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی ادھر جو پنجاب کے اندر مزاق ہو رہا ہے جو پنجاب میں مزاق ہو رہا ہے یہ یعنی یہ جمہوریت کی توہین ہے یہ ہماری عدلیہ کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جائے رہی ہیں وہ مجرم نمبر ٹو اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایک وہ عوانے اکبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں مزاق ہو رہا ہے جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرف چیز جاتی ہیں تو وہ ایک دم رپلیس ہو جاتی ہے وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہا ہے انجنئر کرنے کے لئے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لئے ساری الیکشن کمیشن کی کریڈبلیٹی ختم ہو چکی ہے آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی اس کی کریڈبلیٹی ختم ہو چکی ہے ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ شہزادہ اور شہزادی لہور میں اور ان کے ایم این ایز آتے ہیں بیٹھ کی وہ ساری انجنئرنگ کر رہے ہیں جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لہور کے اندر ایک برگیڈر رانجا ہوتے تھے جنہوں نے دوزار تیرہ میں ساری انجنئرنگ کی تھی نونلی کے لئے اور اب جو ہو رہا ہے اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوسٹن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجنئرنگ سے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں بیس حل کے جتانے کے لئے ان کو یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آکے چیف منسٹر یہ الیکشن کمیشن جمہوریت کی تباہی پاکستان کے جسٹس سسنم کی تباہی اور جو بھی جو سب سے امپورٹن چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی موریلٹی کی مورل سٹینڈرڈز کی دیکھیں موریلٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک پلیز ایک چیز یاد رکھیں کیونکہ میں نے تو بڑا کلوسری دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور جو پاکستان کا کیونکہ میں تو پچیس تیس سال بیچ میں رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ مورل ویلیوز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی میں اس لیے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو موڈل ہے وہ دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا میں نے مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ اصول جو انہوں نے سیٹ اپ کیے تھے مدینہ میں جو کامیاب ویسٹن ڈیموکرسی ہے اس میں وہ اصول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جو عمر بالمعروف ہے اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو وہ کیا ہے کہ معاشرہ برائی کو فائٹ کرتا ہے اب آپ کے سامنے یہ تماشا ہو گیا ہے کہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے یہ معاشرے کو پر اللہ نے فرض کیا ہوئے کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے یہ عمران خان کی کیلے کی ذمہ داری نہیں ہے یہ میری پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ قوم کی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنا کی اجازت نہیں دی کوئی اجازت نہیں دی اس نے اس نے کہت سائیڈز لو اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ مورل سٹینڈرز پر کھڑی ہوتی ہے جرمنی جپان کو بمباری مار کے انہوں نے تباہ کر دیا نائنٹین فورٹی فائیو کے بعد بلڈنگز نہیں کھڑی تصویریں دیکھیں ایک بلڈنگ نہیں نظر آتی کھڑی اور دس سالوں میں دونوں ملک کھڑے ہو گئے کیونکہ موریلٹی کے اوپر اور انصاف کو آپ بمباری سے نہیں ختم کر سکتے جو قوم جس کی موریلٹی انٹیکٹ ہوتی ہے وہ اس کو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے ختم کرتے ہیں جب ایک قوم کی موریلٹی ختم ہوتی ہے آپ کو بمباری کی ضرورت نہیں پڑتی میرے سامنے ہماری زندگی میں بیروت ہوتا تھا دبائی ہماری زندگی میں ساری دنیا چھٹیا بنانے کے لیے بیروت جاتی تھی لیبنان ایک سب سے خوشحال طبقہ تھا سارے میڈلیس میں آج اس کا ذرا حالات دیکھیں ستر فیصد لوگ عربت سے نیچے گر کریں کوئی کسی نے بمباری نہیں کی ان کی کرپشن نے کرپشن ہوتی ہے جب آپ کی مورل سٹینڈرز گر جاتی ہیں جب کرپشن آ جاتی ان کی کرپشن نے ختم کر دیا لیبنان کو آج وہاں غربت ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر سو جو ہمارے ظلم کیا ہے یہ امریکہ کو تو فائدہ ہو گیا وہ تو انہوں نے رجیم چینج کر دی ان کا مقصد ہماری بہتری تو نہیں تھی وہ تو اپنے آپ کو پاکستان کو پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے لوگ یہ جو اوپر آکے بیٹھے ہیں ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد اپنی چوری بچانا تھا جو حرم دستگیر نے کہہ دیا ہے اب جب چوری بچانی ہے تو چوری بچانے کے لیے یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے سارے انصاف کے اداروں کے قبر کھوڑ دیا ہے انہوں نے جو انہوں نے نیب کے امنمنٹس کیے ہیں اس کا تو سمپل مطلب یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو اب پاکستان میں اجازت دے دیا ہے صرف وہ بہنس چور اور گاڑی چور اور سائیکل چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو باقی ان کو تو اجازت مل گئی ہے وائٹ کالر کرائم دنیا میں پکڑنا مشکل ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بڑے وکیل چاہیے سیٹ اپ چاہیے تو وہ بڑی مشکل سے نیب بنی تھی نیب نے اچھے برے کام کیے وہ کئی دفعہ ان کو اجازت دی گئی ہمارے دور میں اجازت دی نیب کو ہمارے دور میں چار سو اسی ارب روپیہ نیب نے ریٹریف کیا تھا ساڑھے تین سالوں میں اس سے پہلے اٹھارہ سال میں دو سو اسی ارب روپیہ ریٹریف کیا تھا کیونکہ ہم نے نیب کو چھوڑا ہوا تھا ہم کوئی اس کو پریشر نہیں کر رہے تھے اب انہوں نے آکے نیب ختم کر دی ہے اس انٹیریر سنا اللہ کے نیچے جب نیب ہوئے گی آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ نیب نے کیا کرنا ہے آپ وہ صرف وکٹمائز کریں گی لوگوں کو تنگ کریں گی استعمال کریں گے ایف آئی اے کو استعمال کریں گے کیسز بنانے کے لیے تو یہ ادارہ تو ختم ہو گیا لیکن جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں انہوں نے اس ملکی اخلاقیات کے اوپر جو ظلم کیا ہے ان چوروں کو اوپر بٹھا کے اور ان چوروں کے اپنی چوری بچانے کے لیے آپ اینہ رو لینے کے لیے اب یہ جو کریں گے ملک کے ساتھ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کو کسی دشمن بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ کام کر دیں گے جو کوئی دشمن نہیں کر سکتا یہ اندر سے ملک کو تباہ کریں گے اور آپ کے سامنے ہیں کہ چلتی ہوئی ابھی شوکتری نے آپ کو فگرز دکھا دی کہ ہر چیز پوزیٹیو تھی پاکستان کی انڈسٹرل گروہ پوزیٹیو تھی ایگریکلچر وہ ابھی جمشیچی بارے نہیں بتایا وہ بتانا تھا کہ ایگریکلچر گروہ اوپر جا رہی تھی ہر انڈکیٹر سرویسز انڈسٹری آئی ٹی کے اندر ہم نے چینجز لے کی آئے تھے پاکستان کی ایکسپورٹ جو اصل چیز ہے جیسے ملک اوپر جاتا ہے ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی اوورسیز پاکستانی نے کانفیڈنس تھا پاکستان میں ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے اور وہ ٹائم جو کہ سب سے مشکل ٹائم تھا پہلے بینکراپٹ اکانومی اس کو سٹیبلائز کرنا پھر کرونا آ گیا پھر کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا اس سارے میں سے نیوگیٹ کر کے ملک کو نکال رہے تھے میں نے اور شوکت نے جب جا کے نیوٹرلز کو سمجھایا کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ملک نہیں افورڈ کر سکتا بڑی مشکلوں سے کیونکہ ایک انٹرینشنل سپر سائیکل آیا ہوا ہے ہمارے پاس فورن ایکسینج کی کمی ہے ہمارا روپیہ ہمارا کرنسی افیکٹ ہوگی پولٹیکل انسٹیبلیٹی سے یہ بلکل سازش کو روکے کیونکہ سب سے پہلا امپیکٹ پڑنا تھا ہماری کرنسی کے اوپر فورن ایکسینج پہ جیسی انسٹیبلیٹی ہونی تھی اور وہ ہی ہوا اور وہ ہی نہیں ہوا جو اس کے امپیکٹ پڑے اور یہ جو تین سال سے لگے ہوئے تھے مہنگائی اور ناحل ہیں ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ان کو نہ سمجھ تھی ایکانومی کی کیونکہ اگر کرتے تو دس سال جو پہلے انہوں نے کیا تھا ہمیں تو پتا تھا کیا کرنا ہے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی صرف ایک تیاری تھی کہ این آر او انہوں نے لینا تھا اس کے اندر آپ کے سامنے ساری آج ایکانومی نیچے جا رہی ہے پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوا ہوا ہے عام لوگوں کے لیے مہنگائی وہ ہوئی ہے ان کے دو مہینے میں جو ہمارے ساڑھے تین سال میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی ہمارے اوپر بھی کموڈیٹی سوپر سائیکل تھا ہم نے بھی ڈیل کرنا تھا کرونا کے ساتھ ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے تو ہم تو دھائی سال سے آئی ایم ایف پروگرام میں ہم نے کیوں نہیں ایسی منگائی کی انہوں نے آتے ساتھ ہی سارا یا ہمارے پر ڈال رہے ہیں یا آئی ایم ایف پر ڈال رہے ہیں کیونکہ ان کی سوچی صرف اپنی ذات کے اوپر تھی جو خورم دستگیر نے کہا کہ ہمارا تو مقصد دیئے تھا کرپشن بچانا تو میں آخر میں آج میں آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ ایک جیلون پاکستان میں ایک آ گیا ہے کروس روڈز یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں وہ نیوٹرل بیچ میں راستے کا وہ گیر ہی نکل گیا ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس ملک کو یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں اس سے بچانا کیسے یہ جو اگر ان کا کسی کا خیال ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم جناب امریکہ کے پیر پکڑیں گے وہ ایمبیسٹر کے پاس بھی پہنچ کیا ہوگا وہ مجھے پتا ہے مفتہ اس پین میں امیجن کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ کیا ہوگا کہ جی میں آپ کے جوتے پولش کر دوں اگر آپ نہیں کرتے تو میں شباز کو بلا لیتا ہوں وہ اور زیادہ اچھے کرتا ہے جوتے پولش اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا امریکن مائنڈ کو سمجھے ان کی بڑی سمپل فلوسفی ہے there is no free lunch ہر چیز کی قیمت ہے اور وہ جو قیمت ہے وہ اگر پاکستان ادا اگر وہ قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو سارا نظریہ پاکستان کو دفن کرنا پڑے گا بڑا عظیم اس کا نظریہ تھا اور اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بڑا عظیم نعرہ ہے یہ خودداری کا نعرہ ہے غیرت کا نعرہ ہے یہ کبھی بھی یہ ایک چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے لا الہ الا اللہ ایک عام آدمی لا الہ الا اللہ کے اوپر خودداری آ جاتی ہے اس پہ غیرت آ جاتی ہے رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ اس کو یہ جو آپ جھکتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارا دنیا میں ظلیل کی اب تک جا کے جس طرح پرچیاں پکڑ کے اس کے ابامہ کے سامنے بیٹھے ہوں جس طرح پتہ نہیں وہ کوئی اس کا کوئی پتہ نہیں کہ ماسٹر ہے اس کا اور دوسری طرح مووت اچھا ابامہ تو دور کی بات ہے یہ امریکن ایمبیسٹر کے سامنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیسے گرتے ہیں تو یہ جب ہاں بریٹش ایمبیسٹر کو کیک کھلایا جا رہا ہے کیک کھلایا جا رہا ہے اس کو کہ شاید وہ ہماری سفارش کر دے یہ جو بے شرمی ہیں یہ لا الہ اللہ اس کو دور کرتا ہے کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی کسی کے سامنے اللہ کا حکم ہے تمہیں جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ ہم ریلائز نہیں کرتے ہیں میں اتنی دیر سے جب بھی میں یہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کبھی میں یہ دیکھتا تھا جا کے ہمارے جو لیڈرز ہیں جس طرح یہ بے شرمی سے ان کے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے تھے بلکل اس نیاست نے صحیح بات کی بائیس کورڈ دنیا کا پانچمہ بڑا آبادی میں ملک ہے نیوکلئر آرمڈ سٹیٹ ہے ہماری ایک زبردست فوج ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے ہماری عوام جب بوکا ملتا ہے اوورسیز پاکستانی میں ایسا ایسا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے ایکسیل کرتے ہیں لیکن جب لیڈر یہ شباشری بن جائے اور یہ سارے چور اوپر بڑھ جائے آپ ایک فیکٹری کے اوپر چوروں کو بٹھائیں فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی ملک کیسے چل سکتا ہے اس لیے یہ قوم کو اپنے بیسکس کے پر جانا پڑے گا ہمیں اس کو فائٹ کرنا پڑے گا میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں حقیقی ازادی کی یہ جہاد ہے اور اس کے لیے میری آج ساری قوم کو ہے کہ میں نے تو کسی صورت اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا میں نے تو جو بھی ہو جائے میں نے ان چوروں کا مقابلہ کرنا ہے میرا صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرلز ہیں صرف اس پہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکی دار نیوٹرل ہو سکتا ہے Thank you Thank you very much Ladies and gentlemen T is ready T is ready on the right side Zhim Thank you So موسیقی